ماننگ پرائیم جو دیش کی راجلیتی پر رکھتے ہیں باریک نظر شروع کرتے ہیں مورنگ پرائیم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی سوپر ٹین خبریں سوپر ٹین میں دسویں خبر گینگسٹر کالا جٹھیڑی اور لیڈی ڈان انورادہ چودری کی شادی آج چھ گھنٹے کی شادی میں بارہ گھنٹے چھاونی میں تبدیل رہے گا بینکوٹ ہال مہمانوں کی نگرانی کے لیے ہائی ٹیک انتظام نوویں خبر سندیش خالی معاملے کے آروپی شاجہ شیخ کے سیوگیز یا دین کو سی بی آئی نے گرفتار کیا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ پر حملے کی سازش میں شاجہ شیخ کے ساتھ شامل ہونے کا آروپ سوپر ٹین میں آٹھویں خبر مہاوکاز آگھاڑی اور مہایوتی میں سیٹ شیئرنگ پر گھما سان جاری ایم وی اے کی سیٹ شیئرنگ کا معاملہ دلی پہنچا ونچت بہوجن آگھاڑی کے ادھرکش پرکاش آمبیٹکر نے ملکہ جن کھڑکے کو لکھی چٹھی سوپر ٹین میں سیاتھویں خبر بنگال میں ترمول کانگریس سے جھٹکہ کھانے کے بعد لیفٹ کے سمپرک میں ہے کانگریس لوگ سبا جناووں کو لے کر دونوں ہی دلوں میں ہو سکتا ہے گڑھ بندن سوپر ٹین میں چھٹی خبر پانچ ہزار کلومیٹر کی رینج والی اگنی فائیف مسائل کا ڈی آڈیو نے کیا سبل پر اکشن اب ایک ساتھ کئی ٹارگٹس کو ساتھ سکتی ہے اگنی فائیف مسائل پینم پی اے موڈی نے دی جانکاری سوپر ٹین میں پانچ ہزار کھبر پردان منطری نرند موڈی کا گجرات اور راجستان دورہ پاکستان سیما کے خریب پوکرن میں دیکھیں گے سینہ کے تینوں انگوں کی ساجہ تاکر سودیشی فائر پاور ڈیمو کا نام ہے بھارت شکتی سوپر ٹین میں چوتھی خبر نوٹفکیشن کے ساتھ دیش بھر میں لاغو ہو گیا سی اے اے غیر مسلم شرناتیوں کو ناغرک تک لئے پورٹل پر کرنا ہوگا آوے دن سوپر ٹین میں تیسری خبر سی اے اے لاغو ہونے پر کئی شہروں میں جشن اتر پردیش دلی اور بنگال سمیت کئی راجو میلرڈ دلی کے شائن باغ میں پولس کا فلاگ مات سوشل میڈیا پر افواہ پھیلانے والوں پر بھی ایجنسیوں کی نظر سوپر ٹین میں دوسری خبر سیٹیزن امینمنٹ ایکٹ لاغو ہونے پر بھڑھ کے وپکشی نیتا ممتاب انرجی کو ملا کیرل کے سی ایم کا ساتھ نیا خانون لاغو کرنے سے کیا انکار اور سوپر ٹین کی پہلی خبر بی جے پی کیندرے چناف سمیتی کی بیٹھک میں سی اے لاغو کرنے کو لے کر بردان منطری ننید موڈی کابی نندن آن پردیش میں ٹی ڈی پی وی جے پی اور جنس سینہ کے بیٹھ سیٹ شیئرنگ فارمولا تے مارننگ پرائیم میں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی اے یعنی ناغرکتہ سنشودن خانون کو لے کر یہ خبر ہے عدی سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی پورے دیش میں سی اے لاغو ہو گیا ہے کل ہی اس ایکٹ سے جڑا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا اس خانون کو غیر مسلم شرناتیوں کو ناغرکتہ دینے کے لئے لائے گیا ہے یعنی اس خانون کے لاغو ہونے کے بعد ہندو سکھ بود اور پارسیوں کی ناغرکتہ آسان ہو جائے گی شیئے سے جڑی عدی سوچنا میں صاف کہا گیا ہے کہ اس خانون سے کسی بھی بھارتی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی تو یہ سی اے لاغو کر دیا گیا ہے پورے دیش میں یہ لاغو ہوا ہے اور ایسے میں اب الگ الگ جگہوں سے جشن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں چونکہ ناغرک سنشودن خانون جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اور اس خانون سے کسی بھی بھارتیہ کی ناغرکتہ نہیں جائے گی یہ ایک دم کلیر کر دیا گیا ہے اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سی اے یعنی ناغرکتہ سنشودن خانون ہے کیا یہ خانون کہ ان سرکار کو ناغرکتہ دینے کا عدیقار دیتا ہے سی اے سنسد سے دوہزار انیس میں پارت ہوا تھا اس کے تحت تین پڑوسی دیشوں سے آئے الفسنکھیکوں کو ناغرکتہ ملے گی تین دیشوں کے غیر مسلم شرنارکتیوں کو ناغرکتہ دینے کا اس میں فرامدھان ہے اور ناغرکتہ دینے کے لیے کن سرکار نے ویب پورٹل بنایا ہے جس میں الفسنکھیک شرنارکتیوں کو ناغرکتہ کے لیے آن لائن آویدن کرنا ہوگا اور پھر سرکار کی جانچ پوری ہونے کے بعد ہی ناغرکتہ یعنی سٹیزنشپ دی جائے گی تو یہ کس طرح سے لاغو کیا جائے گا اور کیسے ہوگا وہ ہم نے آپ کو ذرا یہ بتایا اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اس قانون کے تحت ناغلکتہ ملے گی کیسے تو گرافیسٹے ذریعہ آپ کو یہ بھی ہم سب جھانے سب سے پہلے شرنارکتیوں کو ویب پورٹل پر آن لائن آویدن کرنا ہوگا اس کے بعد اس ڈسٹریٹ کے کلیکٹر اپلیکیشن کی جانچ کریں گے کلیکٹر کی جانچ پوری ہونے کے بعد ریپورٹ کے اندر سرکار کو گھج جائے گا اس ریپورٹ کے آدھار پر کہ اندر سرکار کی جانچ آگے بڑے گی اور پھر جانچ پوری ہونے کے بعد ناغلکتہ کا پرمان پتل یعنی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اس سرٹیفکیٹ اس شخص کو اس ناغلکت کو دیا جائے گا اب ذرا آپ کو یہ بتا دیں کہ ناغلکتہ سنشودن قانون کے تحت کن کن لوگوں کو ناغلکتہ ملے گی تو تین دیش یعنی پاکستان اس کے علاوہ افغانستان بانگادیش سے جو شرنارتی آئے ہیں انہیں یہ ناغلکتہ دی جائے ان دیشوں سے آئے ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائی سمودائے کے لوگوں کو ناغلکتہ ملے اس قانون کے لیے جو لوگ ان دیشوں سے آ کر اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے پہلے بھارت میں آ کر بس گئے ہیں یہ ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے انہیں سٹیزنشپ انہیں ناغلکتہ دی جائے شیئے کے مطابق ایسے لوگ جو بھارت میں رہ رہے ہیں وہ ناغلکتہ کے لیے آبینن کرنے کے یوگے ہوں گے اور ناغلکتہ سنشودن خانون لاغو ہونے کے بعد اکتیس ہزار تیس سو تیرہ لوگوں کو سٹیزنشپ یعنی ناغلکتہ مل جائے اور سنسل سے پاس ہونے کے ایک کیاوند مہینے بعد یہ دیش میں لاغو ہوا ہے اب ذرا آپ کو اس کی پوری ٹائم لائن دکھا دیں کہ کیسے یہ پورا لاغو کیا گیا ہے اس خانون کو تو نو دسمبر دوہزار انیس کو ناغلکتہ سنشودن بدحق لوگ سبا سے پارت ہوا اس کے دو دن بار یعنی گیارہ دسمبر دوہزار انیس کو راجہ سبا سے بھی ناغلکتہ سنشودن بدحق پاس ہو گیا بارہ دسمبر دوہزار انیس کو راشبدی کے ہستاکشر کے بعد یہ بدحق خانون کی شکل اس نے اختیار کی یعنی خانون بنا اور پھر گیارہ مارس دوہزار چوبیس کو کن سرکار نے اس کی عدیف سوچنا جاری کر دی یا نہیں پچھلے کر اور یہ خانون لاغو ہو گیا ناغرکتہ سنشودن قانون لاغو ہونے کے بعد دیش کے الگ الگ علاقوں سے جشن کی تصویریں آپ سامنے آ رہے ہیں اب ذرا وہ تصویریں آپ کو دکھائیں تو پہلی تصویر دلی کی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے دلی میں جو تصویر سامنے آئی ہے علاقی کچھ ویروت کے سوربی سنائی دے اور پھر اس کے علاوہ نویڈا کی دوسری تصویر ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ناچ گا کر چشن منایا جا رہا ہے پٹاکے پھوڑے جا رہے ہیں پھر جوٹ پور راجستان راجستان کے ہم خاص طور پر بات کریں تو سب سے زیادہ ہندو شرنار کی راجستان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ہریانہ پنجاب کی بات کریں گجرات میں رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ راجستان میں رہتے ہیں پھر مدبردیش موبال کی تصویریں آپ دیکھئے وہاں پر بھی کس طرح سے لوگ جو ہیں وہی کٹھا ہوئے ہیں اتر چوبیس پرگناب پشم منگال کی تصویریں دیکھیں متوہ سمدائی کے جو لوگ ہیں مہا پردان منطری اس سمدائی سے ملے بھی ایک دب بانگلہ دیش مورڈر پر ہے وہاں خاصا جشن منایا گیا اور پھر گجرات احمد آباد کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر بھی مٹھائی کھلاتے ہوئے ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں یعنی بہت خوش ہیں سی اے کو لے کر زبردست حصہ اور جشن کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردیش کے الگ لگ پردیشوں کی تصویر ہیں الگ لگ شہروں کی ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے ایک دوسر کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے پٹاکٹ پھوڑے جا رہے ہیں سی اے لاغو ہونے کے بعد راجستان کے اگر ہم بات کریں تو وہاں زبردست جشن ہے یہ سب سے زیادہ شرنارٹیو والا راج ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اس لیے راجستان کا شہر جودپور یہاں ناگرکتہ سنشودن خانون یا سی اے لاغو ہونے کے بعد زبردست طریقے سے ناچ گا کر دھول بجا کر ایک دوسر کو مٹھائی کھلا کر جشن منایا گیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر انیس سو پچاس سے لے کر دوہزار بیس تک بات کریں لگوہ ساڑھے تین لاکھ شرنارٹی جو ہیں وہ بھارت آئے تھے اور اب ایسے میں جب انہیں ناگرکتہ ملے گی خاص طور پر راجستان کی اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ یہاں پر شرنارٹی رہتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ کس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے چھوٹے بچے وہاں پر ہیں دھول بجائے جا رہے ہیں نگاڑے بجائے جا رہے ہیں ناچ گا کر اس کا سواگت کیا جا رہا ہے دھول بجائے جا رہا ہے